انڈین میڈیا کی تمام تر بکواسیات کے باوجود تمام تر جسے کہتے ہیں عجیب و غریب داستانے سنانے کے باوجود مطلب کہ گوتم گمبیر جناب اپنی ٹراؤزر میں چھوٹے سائز کی ایک چاکو لے کر پھیڑ رہا ہے جیسے ہی ویرات کولی نظر آئے گا تو پکڑ کے اس کی داڑی کاٹ دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا آگو پتہ ہی ہے نا اس قسم کے لئے آپ نے سو خبریں سنی ہوں گے انڈین میڈیا کی اوپر ویرات کولی پلس روید شرما وہ پہنچ گئے ہیں جناب سری لنکا سیکنڈ آف آگست سے جو اوڈی ایک سیریز ہونی ہے تین میچز کی وہ کھلنے کے لئے گینس سری لنکا سیکنڈ کو میچ ہے چار کو ہے اور سات کو ہے سارے میچز پرمیدہ سا کرکٹ سٹیڈیم میں کھلے جائیں گے کولمبو میں اور نیٹس جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں چالو ہو چکے ہیں پریکٹس سیشنز چل رہی ہیں گوتم گمبیر نے جوئن نہیں کیا آبیسلی وہ پالے کے لئے میں ہیں ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ ابیشیک نائر کو انہوں نے سینڈ کیا ہے کولمبو کہ آپ جائیں وہ جو نیٹس ہیں ان کو اوورسی کریں جیسے یہ تیسرا میچ ختم ہوگا جو کہ کل ہوگا تھرٹیت کو ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل تو جیسے وہ ختم ہوگا تو گوتم گمبیر نے اپنا سمان پیک کرنا ہے اس نے پہنچ جانا ہے ان کے سر کے اوپر اوڈی اے ٹیم کے اچھا روحیت کے ساتھ ویرات کولی شریعہ سائر کلدی پیادب اور حرشت رانہ یہ بھی آئے ہیں ٹھیک ہو گیا روحیت یو ایس سے آئے ہیں وہ پہلے انڈیا کے اور انڈیا سے آئے ہیں ویرات کولی بھی لندن سے کو بتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے تو باقی تو انڈیا سے ٹریبل کر کے آئے ہیں اچھا اس ابھی میں نے کوئی بتایا کہ آرڈی ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل سیریز جی چکی ہے ٹیم اڈیا تو گوتم گمبیر کا وہ جو ایک سٹارٹ ہے ایز اے ہیڈ کوچ وہ بڑا زبردست قسم کا ہوئے مطلب وین کے ساتھ سیریز وین کے ساتھ اور وہ دیفنیٹلی چاہیں گے کہ تیسرا میچ بھی ان کی ٹیم جیتے وائٹ واش کرے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل سیریز میں اگنس سری لنکا اس کے بعد پھر وہ اوڈی اے سیریز بھی وائٹ واش ہی چاہیں گے گوتم گمبیر ایز اے ہیڈ کوچ اوبیسی بات ہے کوئی بھی ہیڈ کوچ ہو اس کی پہلی پہلی نوکری ہو تو وہ ظاہری بات ہے یہی چاہے گا یار کہ پہلا جو میرا مین ایونٹ ہے وہ تو بھائی سامیہ پہلی بھی کوئی بھی سیریز ہے وہ تو بھائی جسے کہتے ہیں نا تابڑ توڑ پلنگ توڑ ٹیپ کی پرفارمنس دل پاؤں ٹیم سے جس ٹو میک شور کہ میرا نام بن جائے دو اگر گوتی کو کوئی اتنی خواہ ضرورت نہیں ہے اپنا نام بنوانے کی بٹ وہ یار ایک ایکس کرکٹر تو ہو سکتی ہے کومنٹیٹر تو ہو سکتی ہے کرکٹ ایکسپرڈ کے طور پر ہو سکتی ہے کرکٹ اینلسٹ کے طور پر ہو سکتی ہے ہیڈ کوچ کے طور پر نہیں ہے ہیڈ کوچ کے طور کی اوپر گوتم گمبیر کو بہت زیادہ چیزیں پروف کرنی ہیں بھی اور وہ کر سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا ایکسپرینس نہیں ہے ویراد کولی کے ساتھ میڈیا نے بڑی جناب چپکلشوں کی خبریں لگائیں کہا کہ پتہ نہیں کیسی دوستی ہوئی ہے فلانا ٹمکانا گوتم گمبیر نے خود کسی قسم کا مسالہ میڈیا کو دیا کوئی نہیں اس پر میڈیا الگ سے پاگل ہوا پڑے اس نے تو پریس کانفرنس میں سب کے سامنے گوتم گمبیر کی مجھے تو سب سے نیکس لیول بات لگتی ہے وہ نو بلشٹ کینڈ اف اپرسن ہے جو اس نے کہنا ہے نا وہ سٹریٹ فورڈی کہہ دے گا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا اور ویراد کولی کا ریلیشنشپ میڈیا کی ٹی آر پی کے لیے نہیں ہے تو بھول جاؤ کہ میرے سے تمہیں کوئی ایسی چیز ملے گی جس کی بیس کی اوپر تم بڑی بڑی بریکنگ نیوز کی ہیڈ لائنز لگا کر تم میری سٹیٹمنٹ کوڈ کرتے پھر ہو تمہیں ٹی آر پیز ملیں تمہیں ایڈز ملیں تمہیں فلانا ٹمکانا وہ جیسے کہتے ہیں نا سنسنی خیز قسم کی خبریں وہ تم کبیر نے صاف کہا کہ میرے سے نہیں ملنے والی چھٹی کرو اور ویراد کولی تو ویسے ہی آپ کو بتا ہے بہت کم جیسے کہتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان کا ریلیشنشپ بھائی ہیڈ کوچ سینئر پلئیر کا وہ آپ کو ٹیم میں نظر آئے گا وہ آپ کو میچز میں نظر آئے گا مور دن ایناف ہے ان دونوں نے کون سا پس میں ایڈیوسر کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ جن کی بنتی نہیں ہے تو فلانا ہے تو ٹمکانا ہے پھر اس میں وہ مشرا جی کی بھی سٹیٹمنٹس کوٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک کوٹ کر رہے ہیں میں حیران تھا اور جانے تو مشرا جی نے کر دی اب پاڈکاسٹ اب اس پاڈکاسٹ میں سے کیا اچار نکالنا ہے ختم کریں اب اس کانی کو اب ویراد کولی ایز سینئر پلئیر اس اوڈی اے ٹیم میں موجود ہیں ٹھیک ہے ایز ون آف دا لیڈرز موجود ہیں ٹھیک ہے کپتان روحید شرمہ لیکن ویراد کولی کی جو ایڈوائز ہے اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر برکر آ رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ویراد کولی کی ایڈوائز ایمپورٹنٹ ہے لی بھی جاتی ہے تو ویراد کولی ایز سینئر پلئیر اس ٹیم میں موجود ہیں گوتم گمبیر ایز ہیڈ کوچ ہیں اور دونوں کا ایم یہ گیا کہ ہم نے ٹیم ایڈیا کو مزید وکٹریز دلوانی ہیں گوتم گمبیر کا اگر کوئی اور حساب کتاب خراب ہوتا ٹوورڈز ویراد کولی تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ ویراد کولی اور روحید شرمہ چاہیں تو دو ہزار ستائیس کا ورلڈ کپ بھی کھیل سکتے ہیں آپ بتائیں گوتم گمبیر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا نہیں اس نے کہا کہ یار ان کی اپنی مرضی ہے مرضی سے مراد یہ ہے کہ یار سینئر پلئیرز ہیں ان کو پتہ ہے ان کو میں تو اٹلیس ڈراب کرنے کا کوئی نہیں سوچ سکتا انہوں نے اگر جانا ہے یہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اس میں میرا کوئی جس سے کہتے ہیں کوئی پوچھ نہیں ہوگا کہ نہیں نکلو یہ ہے تو وہ ہے میری تمہارے ساتھ بنتی نہیں ہے تم میرا پلوٹ کھا گئے تم میرے کرزہ کھا گئے تم میرے پیسے ادار لیا تھے اس کے بعد اب تم میرا فون نہیں اٹھاتے یہ والا ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو وہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ان کی فٹنس ان کی فارم اگر ان کو اجازت دیتی ہے تو دوزار ستائیس کا یہ ورلڈ کپ بھی کھیلیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے تو گوتم گمبیر کو بلا وجہ میں یہ میڈیا والے جو ہیں وہ وراد کولی کے آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اور ابھی آپ کو آگے بھی بہت خبریں اس قسم کی نظر آئیں گی انہوں نے ہاردک پانڈیا کا پھڑا کروا دیا ابیشیک نائر کے ساتھ یار ادازہ کرو میڈیا والوں کی تو کیا ہی بات ہے ان کی باتوں کی اوپر زیادہ غور شورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑائی بجائی کا کام کرتے رہتی ہے مین ٹھنگ یہ ہے کہ نیٹس چالوں ہیں ابھی شیخ نائر ان کو منیٹر کر رہے ہیں وراد کولی بھی بیٹنگ بریکٹسز کر رہے ہیں روید شرما بھی باقی سارے لڑکے بھی بلکل ٹھیک قسم کا ماحول ہے اور ایریری ہوپ کے ٹیم انڈیا اوویسلی وہ زیادہ وہ ہی ہیں فیورٹس تو وہ ہی ہیں تینوں میچز میں فیورٹس وہ ہی ہیں سیریز میں فیورٹس وہ ہی ہیں اور یہ میچز ٹیم انڈیا کے لیے امپورٹنٹ بھی ہیں تو سم ایکسٹینڈ کے زیادہ میچز ہیں کوئی نہیں چیمپنز ٹروفی سے پہلے اوڈی آئیز ٹوٹل چھے میچز ہیں ٹیم انڈیا کے تو وہ دیفنیلی چاہیں گے کہ چھے کے چھے جیتے ہیں چیمپنز ٹروفی میں ایک اچھا اوڈی آئیز سے ریلیٹڈ ریکٹ لے کر انٹر ہو دو کہ چیمپنز ٹروفی میں بھی جب انشاءاللہ ٹیم انڈیا انٹر ہوگی تو وہ ایز ای فیوریٹ سی انٹر ہوگی تو باقی دیکھتے ہیں کیا بنت ہے مرچ مسالے والی خبروں کے لیے تیار رہیے گا اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ